بسم اللہ الرحمن الرحیم پنجاب اسمبلی کی بیلڈنگ جو ہے اس کو ہسٹوریکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے اس کے بعد دیکھیں گے دو گورنر دو پنجاب اسمبلی گورنمنٹ آلائنس آپوزشن آلائنس لیڈر آف ہاؤس لیڈر آف آپوزشن این گورنمنٹ سٹکٹر وہ تمام چیزیں جو کہ آپ ایک صوبے کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں جو کہ آپ کے لیے جاننا لازم ہے وہ سب آج ہم یہاں پر ڈسکس کریں گے تو آئیے چلتے ہیں ٹوپی کی طرف پنجاب اسمبلی کی جو بی گوئنگ بیک ٹو دا نائنٹین تھلٹی فائف وہ ڈیزائنڈ بائی دا منسٹر بازل ایرمیٹر سالو نے معروف آرکیٹیکٹ تھے انہوں نے اس کو ڈیزائن کیا اور یہ واقعہ ہے پنجاب کے دل لاہور کے مال روڈ میں اور اس کی بنیاد رکھی گئی سترہ نومبر نائنٹین تھلٹی فائف کو جو گندرہ سنگھ کی طرف سے جو کہ منسٹر آف ایگری کلچر تھے اس وقت کی جو انگریز حکومت تھی ان کے دور میں جو ہے وہ منسٹر تھے جبکہ نائنٹین تھلٹی ای� کو جا کے جو ہے یہ کمپلیٹ ہوئی بہت بڑی بیلڈنگ ہے جو کہ سولہ اکڑ کے وسیع رکوے پر محیط ہے اور آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ بھی اڈیشنل بیلڈنگ جو ہے اس پر بھی کام جاری ہے چونکہ عوامی نمائندوں کی تداد بڑی ہے تو اس وجہ سے جو ہے اڈیشنل بیلڈنگ جو ہے اس کے اوپر بھی کام زورشور سے جاری ہے تو جب ہم سبائی حکومت کے طرف جاتے ہیں پروینس کے طرف جاتے ہیں تو سب سے پہلے نام آتا ہے گورنر کا گورنر جو ہے وہ وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے صوبے میں اور ہیڈ آف پروینس ہوتا ہے اور پنجاب کے گورنر صاحب ہیں جناب چودری سرور جو کہ وفاقی نمائندے ہیں پنجاب میں پنجاب اسمبلی جو ہے یہ سبائی منتحب نمائندوں کی قنونساز اسمبلی ہے یہ اسٹیبلش کی گئی ہے انڈر دا آرٹیکل وان زیرو سکس آف دا کانسٹیوشن آف دا پاکستان پاکستان کا جو آئین ہے اس کے ایک سو چھے جو آرٹیکل ہے اس کے ڈائریکشن میں جو ہے اس کو اسٹیبلش جائے گیا ہے جن میں سے ٹو ہنڈر نائن سیون جو ہے جنرل سیٹس ہیں جن پر ڈریکٹ عوام جو ہے الیکشن میں حصہ لیتے ہیں اور اپنے جو نمائندے ہیں ان کو الیکٹ کرتے ہیں جبکہ سکسٹی سکسٹی سیٹس جو ہے یہ وومین کے لیے رزرو کی گئی ہیں اور آرٹ سیٹیں جو ہے یہ غیر مسلموں کے لیے ہیں اور اگر ہم بات کریں سیمپل میجورٹی کی کہ حکومت بنانے کے لیے کتنے سیٹوں کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کے لیے جو ہے آپ کو فگر پورا کرنا ہوگا وون ایٹی سکس یعنی کہ حکومت بنانے کے لیے ایک سو چھاسی سیٹیں جو ہے آپ کو درکار ہیں گورنمنٹ الائیس کی باندھ کرتی ہیں تو گورنمنٹ الائیس میں شامل ہے پاکستان طریقہ انصاف جن کے پاس ہیں ایک سو اسی سیٹیں پاکستان مسلم لی کاف جن کے پاس ہیں دس سیٹیں انڈپینڈٹ ہیں چار اور پاکستان رائے حق ہے ایک یعنی ٹوٹل ایک سو پچانویں سیٹیں اس وقت جو ہے پاکستان طریقہ انصاف کے حق میں ہیں سپیکر کی بات کرتے ہیں تو پناہ سمدھی کے جو سپیکر ہیں یہ چودری پریوز الائی ہیں جو کہ پی پی تھری زیرو گجرال سے منتب ہوئے ہیں جن کا تعلق پاکستان مسلمی کاف سے ہے جبکہ ڈپٹی سپیکر ہے سردار دوست محمد میزاری جو کہ پی پی ٹو نائن سیون راجنپور سے منتب ہوئے ہیں اور ان کا تعلق ہے پاکستان طریقہ انصاف سے اپوزیشن الائن کے اگر ہم بات کریں تو اپوزیشن الائنس میں دو ہی بڑی پارٹی شامل ہیں ایک پاکستان مسلم لی کاف نواز ہے جن کے پاس ایک سو ستاسٹ سیٹیں ہیں جبکہ دوسری پاکستان پیپلز پارٹی ہے جن کے پاس سات سیٹیں ہیں اگر یہ دونوں مل بھی جائیں تو تو بھی جو ہے یہ سیمپل میجارٹی جو ہے یہ گے نہیں کر سکتے جب تک ان کے پاس انڈپینڈنٹ کینڈیٹ جو ہے وہ شامل نہ ہوں جس لیے اگر ہم بات کریں تو اس وقت موجودہ حکومت جو ہے پنجاب اس کو زیادہ خطرہ نہیں ہے لیڈر آف دا اپوزیشن لیڈر آف دا اپوزیشن ہے جی محمد حمدہ شباہ صاحب جو کہ منتب ہوئے ہیں پی پی وان فور سکس لاہور سے عثمان بزدار صاحب جو کہ پنجاب کے وزیراعالہ ہیں پنجاب کے جو ہے وہ چیف اگزیکٹیو ہیں ان کا تعلق ہے ڈیرہ گازی خان سے پی پی دو ست شیاسی سے یہ منتب ہوئے تھے ان کا جس علاقے سے تعلق ہے ڈیرہ گازی ہاں وہ پاکستان کا پسماندہ ترین ایریا ہے اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ بلکل روایت سے ہٹ کر جو ہے پنجاب کا جو وزیراعالہ ہے وہ منتب ہوئے ہیں اس سے پہلے تو صرف پنجاب کی جو وزارتیالہ تھی وہ شریف برادران کے ہی اردگرد گھوم رہی تھی لیکن اب پہلی دفعہ جو ہے چونکہ اس ملک میں سٹیٹسکو کی جو حکومت ہے اس کا کچھ ہاتھ تک ہاتھوہ ہوا ہے اس ورہ سے پاکستان طریقہ انصاف نے جو ہے عثمان بزدار صاحب کو جو ہے اس میں وزیراعالہ پنجاب منتب کیا ہے اس کے ورے یہ ہے کہ ان کا جو علاقہ ہے وہ پسماندہ ہے تاکہ یہ اپنا جو بسماندہ ترین ایڈیاز ہے اس کی طرف جو ہے ایزے چیف اگزیکٹیو ہوتے ہوئے زیادہ اٹینشن جو ہے وہ دے سکیں اگر ہم گورن میں سٹرکچر کی بات کریں تو اس وقت پنجاب میں جو سبائی وزراہ ہیں ان کی تعداد ہے ٹھلٹی فور جبکہ تین اڈوائزر ہیں چیف منسٹر صاحب کے لیے اور سپیشل اسسٹنس ہیں چیف منسٹر صاحب کے لیے پانچ جبکہ ایک سینئر منسٹر ہوتا ہے ہر صوبے میں تو پنجاب کا بھی ایک سینئر منسٹر ہے جس کا نام ہے عبدالعلیم خان جبکہ جو منسٹرز ہیں اور اڈوائزرز ہیں اور جو سپیشل اسسٹنس ہیں ان کے نام ہیں جو ہے اپنی ڈسکرپشن اس میں دے دیتا ہوں اگر آپ انہیں دیکھنا ہو تو وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں خدا حافظ